موسیقی کمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر نائن یہ پروبابلی اس چپٹر کا لاس لیکچر ہوگا جس کے اندر ہم لوگ بنزین کو کمپیر کریں گے الکینز اور الکینز کے ساتھ اور ہم ری ایکٹیویٹی کی ترمز میں بات کریں گے کہ ان میں سب سے زیادہ ری ایکٹیو آپ کے پاس کون سا ہے اور کیوں ہیں بنزین جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر آپ کے پاس ڈبل بانڈز اگزسٹ کرتے ہیں اور اس کیڈکیو سٹرکچر آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کے ڈبل بانڈز جو تھے وہ ریزونیٹ کر رہے ہوتے ہیں آلٹرنیٹ پوزیشن کے اوپر اور اس کے یہ دو کیڈکیو سٹرکچر آپ کے پاس بنتے ہیں اگر آپ دیکھو کہ اس میں کچھ ڈبل اور کچھ سنگل بانڈز ہیں اور ایز ایکسپیکٹیڈ کہ کاربن کاربن جو بانڈ لیندھ ہوتی ہے ان بنزین وہ انٹر میڈیٹ ہوتی ہے بیٹوین کاربن کاربن ان الکینز اور کاربن کاربن بانڈ لیندھ ان الکینز یعنی الکینز کے اندر جو آپ کی بانڈ لیندھ ہوتی ہے کاربن کی کاربن کے ساتھ الکینز کے اندر جو ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان میں کر کے کوئی جو ہوتی ہے وہ آپ کی بنزین میں ہوتی ہے جو ایک جیک بانڈ لیندھ سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو الکینز میں بانڈ لیندھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1.54 آمسٹرانگ یعنی آمسٹرانگ 10 to power minus 10 میٹر یعنی 0.1 نینو میٹر اور الکینز جو آپ کے پاس ہیں ان کی بانڈ لیندھ ہے آپ کے پاس 1.34 آمسٹرانگ اور جو بنزین کی ہے یہ اپروکسیمیٹلی 1.4 ہے بنزین کے کیس میں 1.4 آمسٹرانگ جو کہ 1.54 اور 1.34 کے درمیان میں کر کے یعنی اس کے اندر الکینز اور الکینز دونوں کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ایک میں چھوٹا سا ریویو آپ کو دے دیتا ہوں الکینز اور الکینز کے کریکٹرسٹکس کا اور فیزیکل پرپٹیز کا الکینز جو آپ کے پاس ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس سارے کے سارے سنگل بانڈز ہوتے ہیں ان میں اور یہ سٹریٹ چین کمپاؤنڈز ہوتے ہیں آپ کے پاس اور باقی سارے ہر لوکیشن کے اوپر آپ کے پاس ایچ لگے ہوئے ہوتے ہیں الکینز کے اندر سیکنڈ چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں ایس پی تھری ہائیبرڈائزیشن ہوتی ہے ایس پی تھری ہائیبرڈائزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ جو آپ کو بانڈز نظر آ رہے ہیں کاربن کے چار بانڈز ہوتے ہیں جو چاروں کے چاروں ٹیٹرہ ہیڈرل سٹرکچر کاربن کا ہوتا ہے ٹیٹرہ ہیڈرل اور اس میں ہر کاربن کی ہر بانڈ کا دوسرے بانڈ کے ساتھ جو اینگل ہوتا ہے بانڈ اینگلز 109.5 ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ یہ ہوتے ہیں 109.5 دگریز اور اس میں یہ بانڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چاروں بانڈز جو ہیں یہ سگما بانڈز ہوتے ہیں سگما بانڈز ٹھیک ہے اور آپ یہ چیز غور کرو یہ جو آپ کے پاس کاربن اور کاربن کے آپس میں تو الیکٹر نیگٹیوٹی سیم ہے اور کاربن اور ہائیڈروجن کا کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے الیکٹر نیگٹیوٹی کا ایک کی 2.5 ہے اور ایک کی 2.1 ہے ٹھیک ہے تو وہ بہت ہی کم فرق ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ نون پولر مولیکیول ہوتا ہے پورا اوورال الکینز جو ہوتے ہیں تو دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ سارے کے سارے بانڈز سگما ہیں اس بجے سے یہ کسی چیز کے زیادہ یاکٹ نہیں کرتے کیونکہ سگما بانڈز کو بریک کرنے کے لیے بہت زیادہ انرجی آپ کو چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے سگما بانڈز آر ویڈی سٹرونگ تو اگر آپ کمپیر کر رہے ہو بنزین کو یا الکین کو الکینز کے ساتھ تو الکینز جو ہیں وہ کم رییکٹیو ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سارے کے سارے بانڈز سگما ہیں جبکہ بنزین اور الکینز میں سارے بانڈز سگما نہیں ہوتے ٹھیک ہے سیکنڈ ریزن جو ہے وہ الکینز کی نون پولرٹی ہے الکینز جو ہیں یہ نون پولر ہوتے ہیں نیچر میں اور ان کے نون پولر ہونے کی وجہ سے بھی ان کی رییکٹیوٹی بہت کم ہوتی ہے پولارٹی ہونا تو کچھ نہ کچھ چیزیں ان کے ساتھ مطلب انڈیوسڈ ڈائپولز کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ ریاکٹ کر جائے مطلب اس کیس میں اس سیچویشن میں کچھ بھی ان کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتا بیکوز ان کے اوپر there are no poles تو آئینک ریجنز تو ویسے ہی نہیں ان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں الکینز کے اوپر تو ان وجوات کے وجہ سے الکینز are least reactive compounds الکینز are least reactive اس کے بعد جو سیکنڈ آپ کے پاس جو آج جب لوگ نے ڈسکس کرنی ہے چیز وہ ہیں الکینز اور الکینز as you know about them there are double bonds in الکینز double bonds and double bonds کے بارے میں آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کے پاس جب بھی carbon کا carbon کے ساتھ double bonds exist کرتا ہے اور باقی آگے جو مرضی لگا ہو تو اس سیچویشن میں آپ کے پاس ایک bond ان میں سے sigma bond ہوتا ہے اور ایک bond ان میں سے pi bond ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو pi bond ہوتا ہے آپ کے پاس وہ اس کے جو pi electrons ہیں وہ کچھ اس طریقے سے inclined ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو unhybridized orbital ہوتا ہے الکینز الکینز میں آپ کے پاس SP2 hybridization ہوتی ہے اور جو unhybridized orbital لاب کے پاس PZ جو آپ کے پاس آتا ہے 2PZ of carbon 1 and 2PZ of carbon 2 یہ دونوں کیا کرتے ہیں آپ اس میں کہ vertical parallel fashion میں آپ اس میں bonding کرتے ہیں اور یہاں پہ ان کے pi electrons یہاں پہ پائے جاتے ہیں اوپر اور نیچے کے حصے میں اور carbon atoms یہاں پہ دونوں پڑے ہوتے ہیں اور جو pi electrons ہوتے ہیں چونکہ یہ nucleus سے بہت ہی دور ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان pi electrons کو بڑے آرام سے کوئی باہر سے آگے چیز attack کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو باہر سے جو چیز attack کرے گی وہ pi electrons کو لے جائے گی اور وہ وہ چیزیں attack کریں گے جن کو electrons پسند ہوتے ہیں اور جن چیزوں کو electrons پسند ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ایلیکٹرو فائلز چاہباش تو یہ ایلیکٹرو فائلز ہوں گے جو attack کریں گے اور یہ انپیل ایلیکٹرونز کو لے جائیں گے ٹھیک ہے تو ان ایلیکٹرو فائلک reactions کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو الکینز ہیں یہ بہت ہی reactive ہوتے ہیں very reactive ٹھیک ہے اور normally ان کی reactivity جو ہوتی ہے وہ addition reactions yield کرتی ہے addition reactions جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی الکٹرو فائلک region جو ہوتا ہے وہ attack کرتا ہے اس کو الکین کو اور attack کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ attach ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے double bond کو break کر کے خود یہاں پہ attach ہو جاتا ہے double bond break ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو پائلیکٹرونز ہیں یہاں سے یہ ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو second bond ہے نا یہ invasive pi bond جو ہوتا ہے یہ break کر جاتا ہے ٹھیک ہے sigma bond maintained رہتا ہے تو الکینز میں آپ کے پاس یوں وہ رہا ہوتا ہے الکینز میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا اوپر بہت کم ہے لیکن اگر کبھی ہونے بھی ہونا تو وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں فر ایکزمپل آپ کے پاس یہ ایک الکین ہے ایک طرف یہ آپ کے پاس ایک لیٹ سے ایتھین کی میں بات کر لیتا ہوں یہ آپ کے پاس ایتھین ہے اور ایتھین کا آپ لیٹ سے reaction کروا دیتے ہو کلورین کے ساتھ in the presence of sunlight تو کیا ہوگا کہ ایتھائل کلورائیڈ آپ کے پاس بنے گا اور اس کا structure کچھ ایسا ہوگا کہ یہاں سے ایک ہائیڈروجن ریموف کر کے یہاں پہ ایک کلورین لگاوا ہوگا ٹھیک ہے اور وہ جو ہائیڈروجن ریموف ہوا ہے وہ دوسرے کلورین کے ساتھ ریاک کر کے ساتھ HCL آپ کے پاس shield کر دے گا ٹھیک ہے اور یہ جو process پورا carry on ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ free radical free radical mechanism یہ بات بہتر ایمپورٹنٹ ہے آپ کو پتا ہونی چاہیے chapter 8 کے اندر میں نے آپ کو جب reaction یہ پڑھایا تھا تو اس وقت probably میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو halogenation reactions ہوتے ہیں الکینز کے halogenation of alkینز یہ تین steps میں چلتی ہے آپ کے پاس ایک ہوتی ہے آپ کے پاس initiation ٹھیک ہے جس میں initiate ہوتا ہے process ٹھیک ہے اس کے بعد secondly آپ کے پاس process continue ہوتا ہے جس کو exactly کیا word استعمال کیا کرتے تھے اس کے لئے وہ مجھے بھول گیا اور third آپ کے پاس ہوتا ہے termination ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس process سب چل رہا ہوتا ہے اس میں ہم لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاس methyl radical ہوتا تھا مطلب radical کا مطلب اس کے اوپر ایک dot آپ کے پاس exist کر رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے by dot I mean کہ اس کا جو اپنا ایک electron ہے وہ اسی کے پاس ہی ہے اور وہ unbonded پاس ایک پڑا ہوا پیر نہیں پڑا ہوا unshared پیر نہیں ہے ٹھیک ہے so میں اس unshared کو ہٹا دیتا ہوں unbonded is a better word for this ٹھیک ہے تو unbonded electronic methyl کے پاس ہی ہوتا تھا اس وجہ سے ہم اس کو بولتے تھے methyl free radical ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس جو chlorine ہوتے تھے chlorine cl2 break ہو کے cl dot plus cl dot میں change ہوتا تھا اور یہ dot ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس chlorine کا اپنا ایک electron اس کے پاس یہ atomic form میں آپ کے پاس cl dot ٹھیک ہے cl dot کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ chlorine نے extra اس کے اوپر کوئی charge نہیں ہے chlorine کے اوپر there is no charge on chlorine so cl dot کا مطلب یہ again آپ کے پاس chlorine radical ہے chlorine free radical اور اس پورے process کو ہم کہتے ہی free radical mechanism ہے because اس میں free radicals involved ہوتے اور یہ substitution reactions کے دیتا ہے کیونکہ hydrogen کی جگہ substitute ہو جاتا ہے chlorine اب ہم آتے ہیں benzine کے اوپر alkane اور alkane کی تو کافی بات کر لی benzine جو ہے نا یہ intermediate چیز ہے alkane اور alkane کے درمیان کی یہ چیز alkane اور alkane کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ alkane کون سے reactions دیتے ہیں alkane دیتے ہیں substitution reactions substitution reactions اور normally alkane جو دیتے ہیں addition reactions جس میں double bonds آپ کے پاس break ہو جاتے ہیں جو addition ہوتی ہے یہ basically electrophilic attack ہوتا ہے substitution نہیں ہوتی sorry electrophilic attack ہوتا ہے ٹھیک ہے benzine کے case میں ان دونوں کا mixture ہوتا ہے benzine کے case میں یہ ہوتا ہے آپ کے پاس normally کہ آپ کے پاس electrophilic ہی attack ہوتا ہے ٹھیک ہے but آپ کو یاد ہوگا کہ benzine کے بارے میں میں نے آپ کہا تھا کہ benzine کا stability اتنی زیادہ ہے کہ وہ electrophil کو بہت ہی زیادہ strong very strong electrophilic attack ہوگا صرف تب جا کہ benzine structure ٹوٹے گا ٹھیک ہے اور وہ ٹوٹے گا تو نہیں مطلب electrophilic substitution ہوگی اور ہوتی آپ کے پاس substitution ہے تو دیکھو substitution جو الکین کی پروپرٹی ہے اور electrophilic attack جو ہے وہ الکین کی پروپرٹی ہے تو benzine میں ان دونوں کا mixture ٹائپ ایک چیز آ رہی ہے کہ electrophilic attack ہی ہوتا ہے لیکن وہ substitution yield کرتا ہے وہ electron cloud جو ہے اس کو permanently break نہیں کر دیتا ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس two step process لیکن دوسرے step میں آپ پاس again یہ bond واپس آ جاتا ہے اپنی location پہ ٹھیک ہو گیا ایک تو benzine کے بارے میں یہ بات ہے دوسری benzine کے بارے میں بات جو میں آپ کو بتانی ہے کہ substitution reactions benzine دیتا ہے substitution reactions substitution reactions جو benzine کی میں بات کر رہا ہوں جو benzine کی substitution reactions ہیں نا ان میں free radicals ہوتے ہیں مثلا dot dot کی form c 3 dot c dot جو آپ کے benzine کے reactions ہیں یہ free radicals اس میں نہیں ہوتے اس میں free radicals کی جگہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے پاس اس میں آپ کے پاس onium ions اگر آپ کو یاد ہو اس میں آپ کے پاس electrophiles ہوتے ہیں ٹھیک ایک benzine onium ion ہوتے آپ کے پاس benzine onium ion اور ایک آپ کے پاس دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ strong electrophile ہوتا ہے with a positive charge ٹھیک اس میں آپ کے پاس free radicals تھے اس میں آپ کے پاس free radicals involved نہیں ہوتے ٹھیک let me see this is exactly benzine onium or what thing because I'm confusing this with something this is basically yes it is benzenonium ion تو benzenonium ion جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس فارم ہوتا ہے تو substitution reactions are not containing the free radicals ٹھیک ہے this is one of the differences جو benzine کا alkane اور alkene کے ساتھ ٹھیک تو دو باتیں ہم نے benzine کے کہ free radicals involved نہیں ہوتا substitution میں ٹھیک ہے third جو چیز جو alkane اور alkene دونوں سے تھوڑی سی مختلف benzine کے اندر ہوتی ہے کہ addition reactions benzine کے ہیں addition reactions ان کے لئے جو conditions required ہوتی ہیں وہ drastic conditions ہوتی ہیں drastic conditions required یعنی addition reaction جس میں آپ نے chain break کرنی ہوتی ہے chain break جس میں آپ نے کرنی ہوتی ہے یعنی اگر تو آپ نے cycle کو توڑنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بہت intense conditions لگانی پڑتی ہیں اتنے آرام سے نہیں ٹوٹتا آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورنیڈیم پینٹا اوکسائید آپ ڈالتے ہو تو آپ 400 to 500 temperature بھی ساتھ ریز کرنا پڑے گا تب جا بنزین رنگ ٹوٹے گا اور آپ کے پاس میں بتایا تھا کہ ملی این ہائیڈرائید بنت ہے چوکہ فردر آپ کے پاس ملی ایسید بنا دیتے ٹھیک ہے تو چین بریک کرنا is very difficult in and it requires drastic conditions بہت intense conditions اور بہت rare catalyst میں یہ ہوتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ الکینز کے اندر تو ہم سمپلی کیا کرتے تھے آپ KMNO4 ڈال دو ٹھیک ہے یا ہلکا پھلکا کوئی بھی oxidizing agent ڈال دو تو لیکن آپ کے پاس بنزین ہے اتنے آرام سے oxidize نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور second چیز یہ ہے آپ کے پاس چوتھی کی چیز جو differentiate کرتی ہے اس کو polymerization reactions ہیں polymerization reactions آپ الکینز جو ہیں نا وہ مختلف قسم کے الکینز آپ لو فر ایک جیمپل یہ آپ کے پاس ایک الکین ہے اور آپ مختلف قسم کے الکینز سے مختلف دو ہیرویجنز لگے ہوگے آپ مختلف قسم کے الکینز سے مختلف قسم کے آپ یوز اس کو یوں نہیں لکھنا چاہیے مجھے یہ ایسے ہوگا CH2 CH2 میں دونوں طرف لکھ دیتا ہوں آپ مختلف الکینز لیتے ہو اور ان کی جب آپ polymerization کرتے ہو تو آپ کے پاس بہت لمبی لمبی chains بنتی ہیں مثلا یہ دونوں طرف ایچ لگا رہے گا اور یہ آپ کا ایک مونومر پھر کہلائے گا اور اس طرح کے دھیر سارے مونومر داپس میں مل کے ایک لمبی لمبی chains بناتے الکینز کے کیس میں لیکن جو آپ کے بنزین جو تھا triple bonds کے ساتھ اس کو ہم کیا کرتے تھے پولیمرائز کیا کرتے تھے ان انٹینس کنڈیشن تو بنزین بن داتا تھا لیکن فردر آپ بنزین کو پولیمرائز نہیں کر سکتے بنزین کو کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے میں اگر کہ بنزین کے ساتھ ایک اور بنزین لگا ایک ریاکشن میں آپ کو پڑھایا ہے لیکن وہ بہت ہی ریئر ہوگا وہ بھی ایک ایک ریاکشن بار بار کرانا پڑے گا آپ کو جو میں نے words fitting reaction کروایا تھا نا words fitting reaction words fitting reaction میں آپ کے پاس اگر aryl chan لگی ہے aryl halide plus two sodium atoms plus aryl halide اگر آپ کے پاس ہے by aryl i mean یہاں پہ آپ کے پاس benzine to benzyl halide آپ کے پاس let's hello benzine یا اس type کی چیز ہے اور آپ یہ reaction in the presence of ether اگر کروا ہو تو words fitting reaction آپ کو یہ کہتا ہے کہ sodium is halide کے ساتھ الگ ہو جائے دو sodium halide لیا تھا exactly تو یہ دونوں benzyne آپ پاس میں یوں گھو کے bond ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس process کے لئے آپ کو required کیا ہوں گے aryl halide یعنی آپ chloro benzine یا fluorobenzine required ہوگا اور اس سے آپ آکے یہ process چلا سکتے ہو اس کی آپ chlorination کروگے in the presence of chloride یا aluminum chloride اور جب آپ اس کی chlorination کر چکے ہوگے پھر آپ کیا کروگے کہ اس chloride کو آپ words phatic reaction کی پاس کروگے اور آپ کے پاس اس طرح کی ایک chain بن جائے گی پھر دوبارہ آپ اس کی chlorination کروگے ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کو دوبارہ chain extend کروگے اور بہت مشکل methods الکین کی جو ہوتی ہیں polymerization وہ بڑے آرام سے ہو جاتی ہے بنزین کی نہیں ہوتی so this is one of the reasons polymerization is not possible so this is how benzine جو ہے دیکھو کہ دیکھنے میں benzine کے اندر تین ڈبل bonds ہیں ٹھیک یعنی it is highly unsaturated compound unsaturated یعنی double bonds ہیں but یہ جو properties ہمیں show کرتا ہے وہ ساری بڑی stable compounds کی کرتا ہے stable compounds یا saturated compounds آپ ریعن ہو جائے جس کے اندر میں آپ کو دو تین پریکٹس پروبلمز کرواؤں گا پریکٹس پروبلمز اور ان پریکٹس پروبلمز کے اندر آپ کے کچھ کنسپٹ مزید کلیر ہو جائیں گے نومنکلیچر کے حوالے سے اور کچھ بنزین کے ری ایکشن کے حوالے سے